سبسکرائب ناو اور پریس دا بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ یقین تھا نا جیسے اس دن میں نے ارش کیا تھا کہ سیالکوٹ اور لاہور پہ قبضہ کرنے میں تو کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں وہ تو انہیں پتہ نہیں تھا نا پاکستانی بہت ہے کیا چیز سیبنٹی وین میں تو فوج تھی نہیں نا ایک ڈبین فوج تھوڑی ایک ایسے ملک کا دفاہ کیا جیسے تھے چاروں طرف سے دوسرے اتنے بڑے ملک نے گہر رکھا ہو اور ادھر سے کوئی سپورٹ ہی نہ ہو تو مغرب پاکستان سے حملہ کرنا تھا وہ تو کت تفاہ کے ونہ فرٹی ایٹ میں تو وہ ہم سے نہیں جیت سکے ہم نے اتنا بڑا علاقہ آزاد کرایا ہمارے وقت کتنی پھوئی تھی ایک ڈبین آرمی بھی پوری نہیں ہو گی اور سکسٹی فائی میں جب وہ حملہ ناکام ہو گیا تو جارج فرنانڈس یہ ایکارگل میں ہوا تھا جارج فرنانڈس اور وزیر دفاہ کے جھگڑا ہو گیا اس وقت بھی جھگڑا ہو رہا تھا یہ جب پسپائی پہ آتے ہیں میں انہیں ایک بات آپ سے کہی تھی اس پر لوگوں نے گوھر کم کیا اس پر کوئی ریاکشن بھی خاص نہیں آیا ہندو صرف وہ جنگ لڑ سکتا ہے جو وہ جیت سکتا غلط ہی انہوں نے کیا کی افغانستان میں اب بھی لگے ہوئے ہیں ملیشیا بنانے میں وہ پشر افغانی کے ساتھ مل کے کیونکہ آرمی میں تو کوئیون ہی نہیں ہے جب افغانستان پہیں گے تو پر تفسیح طرح پیان کروں گا اب دیکھئے کوئی تنازہ انفیکٹ چین کے ساتھ ان کا تھا ہی نہیں کوئی بہت ڈیمار کی ہوئی سرد نہیں تھی جیسے میں نے کل کہا ویران علاقہ تھا چوین لائی بھی چاہتا تھا کہ کوئی جگڑا نہ ہو نہرو بھی یہی چاہتا تھا اب کیوں ہوئی وہ جنگ نہرو اپنے انتہا پسند ساتھیوں سے ڈرتا تھا کیونکہ یہ تو آج کا فینامنہ ہے نا کہ نرائی پاغل آ گیا ہندو تواق کا مسئلہ پیدا ہو گیا جسے ایک نہیں تین ماہ آج کھل گیا گندر کھل گیا ایک پاکستان کے خلاف تیز ہو گیا وہ تو ہمیشہ سے تھا اور ایک چین کے خلاف اسی نے بپن راوت نے بہن دیا تھا نا کہ بیق وقت چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں بھائیہ کا وقت ہو رہا ہے ایک طرف اب صورتحال یہ ایک طرف تو انہوں نے مالدیب سے معاہدہ کر لیا ان کی انہیں اتنی ضرورت نہیں رہی امریکہ میں ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو یہ بڑے ہارٹ بار گینر ہیں دوسری طرف بہرین مالا آپ نے سن لیا جے جے بالکل ٹھیک ہے اور تیسرا یہ ہے کہ مہاں ایک جزیرے پر امارات کے قریب ایک جزیرے پر مساد نے اپنا ہیڈکورٹر قائم کر لیا ہے مساد نے اچھا جنوبی سمندروں پہ تو امریکہ جو ہے وہ بحری بیڑے اس کے آتے جاتے رہتے ہیں وہ تائیوان کے قریب سے گزرتے ہیں چینی میں اس کی مضامت بھی کرتے ہیں آسٹریلیا ان کا حلیف ہے جاپان ان کا حلیف ہے ایسا لگتا ہے دنیا کا کینویس تبدیل ہونے والا ہے حرون صاح دنیا جو ہے وہ بدل گئی اور بدلتی چلی جائے گی کبھی روس میں اور امریکہ میں تھی سر جنگ فرق یہ ہے روس کی کوئی اکانومی نہیں تھی ہر صبح پانچ لاکھ آدمی مضافات سے ماسکوں میں ڈبل روٹی لینے آتے تھے کتار میں کڑے ہو گئے چین جو ہے اس کی اکانومی اتنی بڑی ہے اور دوسری یہ ہے وہ کہ امریکہ پہ انہیں ایک بالا دستی حاصل ہے وہ ایک ٹف قوم ہے ٹف قوم ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ تو ابھی ابھی اس رت سے نکلے ہیں نا اور وہاں تو یہ اکام کرو تو کھاؤ محنت کرو اور زیادہ تنکھا لو ٹھیک ہے امریکہ میں یہ ہے امریکہ میں تو پانچ چھ سات نسلیں تم اول میں گزر گئی ہیں حسودگی میں جنگ کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں بہرحال پاکستان کا اس میں بھلا ہو گیا پاکستان پر پہلے بھی خیر آسانی سے تو عملہ کر کے نہیں جا بچ کے نہیں نکل سکتا تھے ایسا ممکن نہیں ہے لیکن اب تو یہ ہو گیا کہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا اور افغانستان میں اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشرف غنی رہ جائے یا پرولانگ ہو جائے یا ٹرمپ ہار جائے لیکن عرون صاحب اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر وہیں کے لوگ یہ اندیشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ چائنہ جو اپنی سرمایہ کاری کو بڑھا رہا ہے ایک طرف پاکستان کے ساتھ سی پیک کا روٹ لے رہا ہے دوسرے طرف ایران کے طرف بھی جا رہا ہے مختلف روٹس کے ذریعے خوش رکھتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ بھارت کے اوپر بھرپور طریقے سے حملہ کر دیں نہیں وہاں دیکھئے انڈیا وہ حملہ نہیں کریں گے وہ اپنے رسوخ بڑھائیں گے اور وہ ایسی پالیسی اختیار کریں گے کہ اندر ان کے جو ڈوین ہے وہ بڑھ جائے طریقے سے مثلا پرانی نسل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں کہ بھی جب ہمارا جگڑا تھا ہی نہیں کبھی وہ سترہ ہزار فٹ کی بلندی پہ جہاں گھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں اگتا اس کے لئے اتنی ڈپلائیمنٹ کرنا اور جنگ کرنا وہ کہاں سے شروع ہوا کہ اکسائی چین ہمارا حصہ ہے آپ اپنے سے پانچ گناہ بڑی فوجی طاقت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے ملکہ فلان حصہ جو ہے وہ ہندو تو آبا ہی بخار وہ جب بخار پیدا ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کرتا ہے اچھا عجیب بات یہ ہے اس کو چونکہ ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ابھی وہ پاپولر ہے ابھی یہ بخار بڑے گا سب پرگرام کے آغاز پر بین اول افغان مذاقرات جو ہو رہے ہیں جوہاں میں اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کتنی امید ہے کہ واقعی یہ مذاقرات کامیاب بھی ہوں گے دیکھیں مذاقرات کا ہونا تو بہت اچھا ہے لیکن افغانستان بہت پیچیدہ معاشرہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں افغانستان ایک بات تو یہ ہے کہ قبائلی معاشرہ اور قبائلی معاشرہ ایک ہسٹاریکل پروسس میں بتدریج ایک جدید معاشرے میں ڈلتا ہے مثلا ان اس کی فوج ہے اس میں شمال کے لوگ زیادہ ہیں بشتون اکثریت میں ہونے کے بہت سب سے بڑا لسانی گروپ ہونے کے باوجود اس میں زیادہ نہیں ہیں اب اشرف غنی صاحب آئے ہیں کہ ملیشیا بھی بنا رہے ہیں اس بکوں کی اور تاجبوں کی مدد سے اس میں انڈیا بھی مدد کر رہا ہے اکمتیار نے اس کو پوائنٹ آٹو بھی کیا ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی اپروچ یہ ہے کہ امریکہ کا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ سادہ طریقے سے سوچتا ہے اس کی خانیہیں بھی بہت ہیں کہ یہ سارا سرمایہ وان تھاؤزنڈ بلین ڈالرز یہاں لگ چکے ہیں مندیں ان کے مرے ہیں رسوائی ہوئی ہے تمیل ترین انیس سال کی جنگ ہے اکتوبر ٹو تھاؤزنڈ ون میں آئے تھے اس سے ملا کیا چار آزار آدمی وہ لے گیا ہے چار آزار وہ نومبر تک لے جانا چاہتا ہے اس کے بعد براہ نام رہے جائیں گے کہ یہ جو پیسہ ہے سو بلین ڈالر لگ رہا ہے سال کا یا ستر بلین ڈالر لگ رہا ہے یہ اس سسٹم میں جائے تو ایون امریکہ میں بھی یہ بہت بڑی رقم ہے اب اشرف غنی صاحب کی کوشش کیا ہے اشرف غنی صاحب یہ چاہتے ہیں دیکھ پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی کا متاہب ہوا تھا اے چھ ہزار ایک ہزار طالبان کی قید میں تھے پانچ ہزار جو ہے وہ حکومت کی قید میں تھے وہ بڑی مشکل سے دباؤ سے برہا ہوئے وہ کہت چاہتے تھے جنگ بندی ہو جائے تو طالبان تو یہ سمجھتے تھے مجیریٹی ایریہ پہ ستر ایسی فیصد ایریہ پہ تو ان کا قبضہ ہے بڑے شہروں پہ نہیں ہے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جنگی بند کر دی انہوں نے کم کر دی یہ انڈسٹینڈنگ دی اور یہ فیبری میں شروع ہوا انہتیس فیبری کو معاہدہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ تو وہ آپس چلے جائیں گے